دوستو پچھلے دنوں ایک نیوز آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ایمیتر دارک ہیں تو ان کی ایک پریقشہ لی جائے گی یعنی جو بھی ایمیتر دارک ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ آج پرتیک گاؤں کے اور پرتیک سہر کے گلی نکڑ پر ہے جو ایمیتر کی دکانیں اوپن ہو چکی ہے بہت سارے ایسے ایمیتر دارک ہیں جن کو کی ایمیتر کے بارے میں کچھ بھی گیان نہیں ہیں اور انہوں نے بھی ایمیتر کھوڑ رکھا ہے اور کمائی کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے جس سے کہ ناغرکوں کو جو سویدہ ہے وہ نہیں مل رہی بلکہ ان کو دویدہ زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ ان کو گیان نہیں ہے تو ایسے میں سرکار نے ایک نیشے کر لیا ہے کہ اب ایمیتر دارکوں کی ایک پریقشہ لی جائے یعنی ان کی ایک پری اور ایک مین ایگزام لیا جائے جس سے ان کی گنووتہ اور ان کا کشلتہ لیول ہے وہ جانا جا سکے کہ کتنے کشل ہیں وہ اپنے کاری ایک شطر میں یعنی جو بھی ڈوکومنٹس بناتے ہیں تو ان کے اندر کیا کیا دستاویج لگیں گے کون کون سی چیزیں اس کے اندر لگے گی ایمیترہ سے نیلیٹڈ ہے تو ایسی جانکاری ان کو ہونی چاہیے تو یہ جانتنی کے لیے سرکار نے نیچے کیا ہے کہ ان کی ایک پریقشہ لی جائے تو ابھی فیلال جو ایمیتر دارکوں کی ایک ایک ایگزام ہوگا جس میں ایک پری ایگزام ہوگا اور ایک ہوگا مین ایگزام تو اس کا جو سلیپس ہے وہ آ چکا ہے کہ کس پرکار کے اس کے اندر پرسن پوچھے جائیں گے یدی آپ بھی ایک ایمیتر دارک ہیں تو آپ ایک ایسی ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور جانے کی اس کے اندر کون کو ان سے پرسن پوچھے جائیں گے بہت سارے ایسی ایمیتر دارک ہیں جنہوں نے یہ پری اور مین ایگزام پہلے دیا ہے تو ان کے لیے کیا گائیڈ لائن آتی ہے یدی ان کو دوبارہ سے ایگزام دینے کی یدی آپ شکتہ ہوئی تو ان کو ایگزام دینا پڑے گا اور یدی آپ شکتہ نہیں ہوئی تو ان کو ہے جو ایسے ہی پاس کر دیا جائے گا یعنی جو پاس پہلے سے ہیں تو ان کا already passed کا certificate ان کو مل جائے گا تو اس کے لیے ہمارے doit کی اور سے اور ہمارا جو lsp ہے تو ہمارے lsp کے دوارہ ایک پی ڈی اپ بیجی گئے جس میں بتایا گیا کہ کون کون سے اور کس پرکار سے پرسن پوچھے جائیں گے کون کون سائز کے اندر سبجیکٹ رہے گا کس چیزی کے اوپر پرسن ہے جو پوچھے جائیں گے تو اسی کے اوپر میں یہ ویڈیو لے کر کے آئے ہوں تو بنے رہی ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ میں تو جانتے ہیں ہم کی کون کون سائز کے اندر سلیبز آئے گا تو دوستو یہی وہ ہمارے پاس پی ڈی اپ ہے جو ہمارے lsp کے دوارہ ہمیں پروائیڈ کروائی گئے ہیں جس کے اندر بتایا گیا ہے پری ایکزام کا سلیبز ہے یعنی اسی سلیبز کے آدھار پر جو پری اور مین جو ایکزام ہوگی تو اس کے اندر کیوئشن ہے جو پوچھے جائیں گے تو اس میں کچھ ٹوپکس دیے گئے ہیں انہی ٹوپکس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر کمپیوٹر بیسک کے بارے میں پوچھا جائے گے یعنی فنڈامینٹل آف کمپیوٹر کمپیوٹر کا جو بیس ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گے کمپیوٹر کس پرکار سے بنتا ہے اور کمپیوٹر کی جو کنفیگنسن ہوتی ہے وہ کس پرکار سے ہوتی ہے سی پیو کے بارے میں اتیادی کے بارے میں یہاں پر جانکری ہے جو ہم سے پوچھ ہی جا سکتی ہے یعنی کمپیوٹر کے بارے میں ہمیں کمپلیٹ ڈیٹیل یہاں پر پتہ ہونی چاہیے تب ہی ہمیں ہے جو اس پریقشہ کو پاس کر سکتے ہیں تو کمپیوٹر کے بارے میں جانکری ہمیں ہونی چاہیے اس کے بعد میں بیسٹ کمپیوٹر کے اندر ہمیں مس آفیس کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے جیسے مائکروسافٹ ونڈو ہے مائکروسافٹ آفیس ہے مس وارڈ مس پاور پوائنٹ مس ایکسل تو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کمپیوٹر کے سورٹکٹ کی کہ کمپیوٹر کے سورٹکٹ کی کس پرکار سے ہوتی ہے جیسے کانٹرول اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا تو کمپیوٹر کے کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے پاس میں ہونی چاہیے آپ کو کمپیوٹر کی یادی کوئی پوچھتک ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہو اس کے بعد میں یہاں پر دوسرا اس کا ہی پوائنٹ ہے یعنی ایک نمبر پوائنٹ کا یہاں پر تیسرا پوائنٹ ہے بیسک آف کلاوڈ کمپیوٹنگ اس کے بارے میں بھی آپ سے جان کر لی جائے گی اس کے بعد میں سائیبر سیکیورٹی کے بارے میں تو آپ کو کس پرکار سے سائیبر سیکیورٹی یعنی کہ اپنے لیپ ٹوپ کو کسی وائرس ایتادی سے بچانا ہے تو اس پرکار کی جان کری یہاں پر آپ سے پوچھی جائے گی اس کے بعد میں انٹرنیٹ کے بارے میں بھی آپ سے جان کری لی جائے گی ویب سائٹ کے بارے میں اور ویب براوزر کے بارے میں کون کون سے ویب براوزر ہے جیسے 3-4 براؤزر کے نام دے دیے اور پوچھ لیا جائے گا کہ اس میں سے براؤزر کون سا ہے وائی فائر کے بارے میں اور سرچ انجن کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ سرچ انجن کون کون سے ہیں یا جیسے مالو کی گوگل ایک سرچ انجن ہے یا کیا ہے تو اس کے بارے میں اس پریکار سے کچھ پرسن ہے جو پوچھ لیا جائیں گے میل ہتیادی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا ایمیل ہتیادی کے بارے میں بھی تو ای گورننس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا بی ٹو سی سرویس ہے اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ لیا جائے گا یعنی بی ٹو سرویس ہے تو یہ کسٹمر کو جو سرویس دی جاتی ہے تو اسی کے بارے میں ہم سے جان کر یہاں پر پوچھی جا سکتی ہے اس کے بارے میں اس کا دوسرا ٹوپی کا جو مین پوائنٹ ہے تو اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں اس میں ہے بیس ایک ایوکیشن آن دا واریس گورنمنٹ سکیم سے تو ابھی بن پرکار کی جو سرکاری یوزنہ ہیں تو ان کے بارے میں ہم سے پرسن پوچھ ریا جا سکتا ہے جیسے کہ جنہ درکاری یوزنہ ہے پینسن ہے پالنہار ہے تو ان یوزنہوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے کہ کس پرکار سے کیا کام ہوتا ہے تو اس کے بعد تیسرا پوائنٹ اس کا ہے بیس ایک آن ایمیترا موبائل ایپ ہے تو موبائل ایپ جو ایمیترا کے موبائل ایپ ہے تو اس کے بارے میں آپ سے پرسن پوچھے جا سکتے ہیں کہ موبائل ایپ کو کہاں سے ڈاؤنلوڈ کیا جاتا ہے اس کو لوگن کس پرکار سے کیا جاتا ہے اس کے اندر سرویس کون کونشی ہوتی ہے تو یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کے بعد میں کیوس کے جو ایسا لے ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ سے جانکاری لی جا سکتے ہیں پانچ فائنس کا پوائنٹ ہے جنرل آورنینس انکلوڈنگ بینکنگ اور منی ٹرانسپر یعنی بینکنگ اور منی ٹرانسپر کے بارے میں بھی آپ کو ساوانی جانکاری ہونی چاہیے تو یہاں پر کس پرکار سے یعنی کی جیسے ایٹی ایمی کا پھول فورم پوچھ لی یا بینکنگ کے بارے میں کس پرکار سے پیسے نکالے جاتے ہیں اس کا اندر کون کون شے ڈوکومنٹ سے ہمیں لے جانے پڑتے ہیں پیسے نکالنے کے لئے ہمیں کیا ڈوکومنٹ چاہیے تو اس پرکار کی کچھ جانکاری یہاں پر ہم سے لی جا سکتی ہے یعنی کی اس کے اوپر بھی پرسن ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں اس کے بعد چھٹا پوائنٹ ہے اس کا ایمیتر پورٹر لوگن کس پرکار سے کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کون کون سے اپسن سے ہم لوگن کر سکتے ہیں جیسے او ٹی وی کے مادیم سے ہے یا فنگر پرنٹ کے مادیم سے آئیریس کے مادیم سے کس پرکار سے ہم یہاں پر لوگن کر سکتے ہیں سرویسے اس کے بارے میں تو ایمیترہ کے اندر کون کون سی سرویس ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم سے جانکاری لی جا سکتی ہے ریپورٹ کس پرکار سے دیکھی جاتی ہے ایمیترہ کی تو اس کے بارے میں بھی ہم سے پرسن پوچھے جا سکتے ہیں اور فنڈ ٹرانسپر کے بارے میں فنڈ ٹرانسپر کس پرکار سے ایمیترہ سے کیا جا سکتا ہے یعنی کون سی سرویس ہے جس کے مادم سے ہم فنڈ ٹرانسپر کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم سے جان کری لی جا سکتے ہیں تو اس بریکار سے کول یہاں پر چھے پرسن یا چھے ٹوپک دیئے گئے ہیں جن کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ کون کون سے یہاں پر پرسن پوچھے جا سکتے ہیں دوستو یہاں پر کچھ سیمپل پرسن بھی دیئے گئے ہیں تو میں آپ کو وہ سیمپل پرسن ہے وہ دکھا دیتا ہوں جیسے یہاں پر سیمپل پرسن دے رکھے ہیں تو پہلا ہے بیسک اپریسن پرپورنٹ بائی ایک کمپیوٹر آر یعنی جو ایک سامانیہ سا کمپیوٹر کے دوارہ جو اپریسن کیا جاتا ہے یا کمپیوٹر کے مادم سے جو کاریاں پرپورنٹ کیا جاتا ہے تو وہ کون سا ہوتا ہے تو اس کے اندرے بہت سارے دیکھیں دیکھ سکتے ہیں جیسے ای بی سی ڈی یہاں پر چار اپریسن دیئے گئے ہیں جا سکتے ہیں لوجیکل اپریسن سٹوریج اینڈ ریلیٹیوز تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کمپیوٹر کے مادم سے کی جا سکتے ہیں تو یہ چیزیں یہاں پر اس پرکار سے پرسن پوچھے جائیں گے دوسرا اس کا پرسن ہے کمپیوٹر کے چپ کے دو جو بڑی ٹائپ ہے وہ کون کون سے ہیں تو یہاں پر یہ کچھ چپ کے بارے میں دے رکھا جسے ایکسٹرنل میموری چپ ہے پرائیمری میموری چپ ہے یا مائکرو پروسیسٹری پہ ہے تو یہاں پر اس کا یہ چار پرسن دے رکھے ہیں ان کے چار اپسن بھی دے رکھے ہیں اور ان کا اتر بھی یہاں پر دے رکھا ہے یعنی ایک سیمپل کیسٹرن ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے اس کے بعد تیسرا کیسٹرن ہے اس کا دہ برین آف اینی کمپیوٹر سسٹم یعنی کمپیوٹر سسٹم کا جو برین ہوتا ہے مائنڈ ہوتا ہے وہ کون شاہ ہے تو اس کے اندر آپ کو بتانا ہوگا جیسے ALU ہے میموری ہے سی پیو یا کنٹرول یونٹ کون شاہ ہے تو اس کے اندر اتر دیا گیا ہے آپ کو پاتا ہے کہ سی پیو ہے جو کمپیوٹر کے برین ہوتا ہے مستشک ہوتا ہے اس کے بعد میں ای میترہ کی یہاں پر کچھ ہے ہندی بھی پرسن بھی دے رکھا ہے کہ ای میترہ کی سیوہ کس مادیم سے دی ساتھ سکتی ہے ای میترہ کی سیوہ یہاں وہ ہم کیسے پرابط کر سکتے ہیں کیوں سے کس طل پر جا کر کے یا گھر پر سائیبر کے پھر انٹرنیٹ کے مادیان سے یا موبائل سے کس پرکار سے ہم ای میترہ کی سیوہ جو پرابط کر سکتے ہیں تو یہاں پر دے رکھا یعنی ہم کیوں سے کے ای میترہ کی سیوہ کیوں سے کے مادیم سے پرابط کر سکتے ہیں گھر پر بھی ہم پرابط کر سکتے ہیں موبائل سے بھی یعنی یہ ساری چیزیں ہم یہاں پر پرابط کر سکتے ہیں تو یہاں پر اپتہ سبھی ہے جو اس کا اوتر ہو جائے گا اس پرکار سے یہاں پر چار کیوچن ہیں اور پانچوہ پرسند دے رکھا اس میں OTP کی فل فورم کیا ہے یعنی OTP ہم سبھی یوز کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کیا ہوتا ہے تو یہاں پر فل فورم دے رکھے کچھ یہاں پر اپسن دے رکھیں ان میں سے آپ کو ایک اپسن چننا ہوگا جیسے ون ٹائم پاسورڈ ہے ون ٹائپ پاسورڈ ہے اور اون ٹائم پاسورڈ ہے یا اون ٹائم پروٹیکشن ہے تو یہ ان میں سے کون سا ہے تو اس میں ہم جانتے ہیں کہ OTP کی فل فورم ون ٹائم پاسورڈ ہوتا ہے تو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اترا ہمارا رسائی ہے دوستو اس پرکار سے یہاں پر کچھ پرسند ہیں جو پاس پرسند یہاں پر دیئے گئے تھے یہ جو پی ڈی اپ ہے وہ ہمارے LSP کے دورہ ہمیں پروائیڈ کروائی گئی ہے کہ آپ کو اس کے اوپر تیاری کرنی ہے تاکہ آپ اچھے سے اس کی تیاری کر لوگے اور پرکشا کو پاس کر لوگے جنہوں نے پرکشا دی ہے پہلے تو ان کو کچھ پرسندوں کے بارے میں پتا ہوگا جو کافی سمیہ سے ایمیتر تلا رہے ہیں تو ان کو ایمیتر کے بارے میں کافی جانکری ہوگی تو وہ اسے ایکزام کو آسانی سے پاس کر سکتے ہیں تو دوستو اس پرکار سے اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کس پرکار کے پرسند آئیں گے اور کون کو اسے پرسند آئیں گے امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کے یہ ویڈیو پسند آیا ہو ویڈیو میں دیگے جان کر اچھی لگی ہو تو ویڈیو یہاں آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں ساتھ میں کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی لکھنا چینل پر نہیں ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تاکہ آپ کو اسی پرکار کے ویڈیو مل سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئی زانکاری کے ساتھ میں تابتے کے لیے جائے ہند